ادیہ کے خلاف مہم پر چیف جسٹس برہم سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے آڈیو ٹیپ سے بدنام کیا جا رہا ہے چیف جسٹس عمرتہ مندیال کے سخت ریمارکس کہتے ہیں سبر اور درگزر سے کام لے کر آئینی ادارہ کا تحفظ کریں گے آئینی اداروں کو بدنام کرنے والی آڈیو ٹیپ کی کوئی اہمیت نہیں اگر شفاف انتخابات میں بدلیتی ہوگی تو مداقلت کریں گے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تحریک انصاف کا بوائکاٹ کا فیصلہ پی ڈی آئی سینیٹرز آج مشترکہ اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے کارکنوں پر دوران حراست تشدد کی مضمت کرتا ہوں امران خان کا ٹویٹ کہا زمانت ملنے کے بعد حسان نیازی کو پہلے اگوا کیا گیا اور پھر ایک اور ایف آئی آر میں جھوٹا نام ڈالا گیا حسان نیازی کا جسمانی ریمان منظور کرنے کے خلاف اپیل سیشن عدالت اسلام آباد نے اپیل پر محفوظ فیصلہ کر لیا ایڈیشنل سیشن جد سکندر خان محفوظ فیصلہ تین وجہ سنائیں گے آٹے کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ لاہور میت نور مالکان نے آستینے چڑھا لی روٹی کی قیمت پندرہ سے بڑھا کر بیس روپے کر دی دھمکی دی رمضان کے بعد آٹے کی قیمت کم نہ ہوئی تو روٹی پچیس روپے کی فروفت کریں گے سرکاری طور پر سو گرام روٹی کی قیمت پندرہ روپے مقرر ہے پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تھا حکومت کا فیرون کو بھی نشا ظلم پر ظلم وہ خلقت پر کرتا رہا ظلم اور جبر کی ایک اور دانستان حکومت کا آزادی صحافت پر کاری وار سچ کی آواز صدیق جان کو چپ کرانے کی کوشش ظلم کے خلاف علم بلند کرنے والے صحافی پھیڑ چڑھنے لگے عدالتی احکمات کے باوجود محب وطن صحافی بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا اوف کیا ظلم ہے بول اس ظلم کے خلاف عالی عدلیہ سے انصاف کا منتظر ہے